موسیقی اسلام علیکم میں ہوں رہان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک بطور اینکر میرا اور آپ کا ساتھ کا وہ بیش دس سال پرانا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں ایک نئے پلاتفارم سے ایک نیا مشن اور نیا عظم لے کر آ رہا ہوں زمانہ تعلیمی میں بطور مقرر اور صحافتی کریئر میں بطور اینکر وہ ایک جملہ جو ہمیشہ میرے پردہ فکر سے ٹکراتا رہا وہ یہی ہے کہ نوجوان اگر چاہے تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے آج ملکی آبادی کا پیسٹ فیصد یعنی نوجوان اگر چاہے تو نہ صرف ملکی معیشت بلکہ سیاست کا دھارہ بھی بدل سکتے ہیں ضرورت صرف دستک دینے کی ہے وہ ادارے ہوں ارباب اختیار ہوں یا عام آدمی آج میں دستک دینے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ دستک میں اکیلا نہیں بلکہ ہم سب مل کر دیں گے اور یہی دستک ہمارے بہتر کل کی زمانت ہوگی تو آئیے مل کر دستک دیتے ہیں ان مسائل پر جو ہمارے آج کے بڑے ایشیوز ہیں ایک سال تین ماہ اور چار دن وہی وقت وہی دور کردار بدل گئے مطالبات تبدیل نہ ہوئے کل کے حکمران آج کنٹینر پر براجمان ہیں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر آپوزیشن کا لاحے عمل کیا ہوگا نو جماعتیں ایک سٹیج ایک مطالبات مگر خیالات کیوں ہیں جدہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کتنی مخلص ہیں آزادی مارچ کی کامیابی سے کس کا فائدہ کون اٹھائے گا نقصان جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کتنے کارکنان اسلام آباد آئیں گے سو ایکڑ کے گراؤنڈ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے آپوزیشن کامیاب پاکستان میں ہوایں کب تبدیل ہوں گی یہ تمام سوال آج کے پرگرام کا حصہ بنائیں گے درنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم آپ کے کہنے پر گھر چلے جائیں ذرا یہ مو اور مسہور کی دال کبھی سنایا آپ نے آزادی مارچ آ رہی ہے جی پرائیم منسٹر کا استیفہ لینے چلے جی لے لیں لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لو بھی ہے کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہودی قبضہ کرنے لگے ہیں پاکستان پر پاکستانی کون اور سے سن لو جو بات جید شروع ہوگی اس کا سب سے پہلا نقطہ ہوگا اور نواز شریف کی ریزنگیشن عمرانوں کے استیفے کے مطالبے سے دستبردار ہوں گے عمران خان کو استیفہ دینا پڑے گا پاکستان کا حکمران نہیں ہے وہ جمرہ اور چوری کی بنیاد پر حکمران بنا ہے اور انتخابات نے تھاندری کی بنیاد پر آیا ہے اپریل میں دوزہ چودہ میں ہم نے یہ اس کو ان سے کیا ایگرمنٹ پھر چلتو چلتا ہے آ گیا دھرنے آئے اس کے بعد ہر چیز کی تباہی تھی اور ہر چیز ملیہ میٹھ ہو گئی اور یہ معاملہ ٹھپ پڑ گیا چینی چلے گئے مولانا صاحب جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ جمہوریت سے کو لینا دینا ہے مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہوئی تو یہ گنگے بہرے ان کی زبان جو ہے وہ زنگ لگ گیا ان کو سال دوہزار چودہ نئی حکومت کے قیام کو ایک سال تین ماہ اور چار دن ہوئے تھے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کنٹینر پر سوار ہوئے اور حکومت کے خلاف آزادی مارچ لے کر چل پڑے آج پھر نئی حکومت کو ایک سال تین ماہ اور چار دن گزرے ہیں پھر وہی جی ٹی روڈ ویسا ہی کنٹینر اور ویسا ہی آزادی مارچ ہے لیکن اب کی بار کنٹینر پر عمران خان کی جگہ مولانا فضل الرحمان ہے تحریک انصاف نے استفعے کا مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان بھی وزیر آزم کے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو مطالبات اور اشیوز عمران خان نے جائز قرار دیے انہی معاملات کو مولانا فضل الرحمان بھی جائز سمجھ رہے ہیں اس وقت کی حکومت عمران خان کے لیے ناقابل قبول تھی آج کی حکومت مولانا فضل الرحمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے مذاکرات کا دور تب بھی چلا مذاکرات اب بھی ہو رہے ہیں اس وقت تجارتی معاملات چین کے وزیر آزم کے دورے اور سی پیک کے تناظر میں حکومت نے مارچ کو سازش قرار دیا آج مسئلہ کشمیر کی وجہ سے موجودہ حکومت آزادی مارچ کو سازش کا تانہ دے رہی ہے آج مولانا کو یقین ہے کہ وہ وزیر آزم کا استفعہ لے لیں گے تب چیرمن تحریک انصاف عمران خان پر امید تھے کہ ان کے اسلام آباد پہنچتے ہی وزیر آزم مصطافی ہو جائیں گے اس وقت عمران خان ایک سو ستائیس دن کے دھرنے کے باوجود استفعہ لینے میں ناکام رہے اب کنٹینر پر سوار مولانا کے مارچ کی اثرات کا انتظار ہے دوہزار چودہ میں عمران خان کے ساتھ تین سیاسی جماعتیں تھی صرف تین سیاسی جماعتیں اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اب مولانا جماعتوں کا گلدستہ سجائے اپنی منزل کے جانب چل پڑے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے مولانا فضل رحمان پر امید دکھائی دیتا ہے اس وقت سربرا جی ایو آئی فے مولانا فضل رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہے بہت شکریہ مولانا فضل رحمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کی قیادت میں آزادی مارچ سڑکوں پر ہے آپ کے کارکنان آپ کے ساتھ ہے آپ کو اپنی اتحادی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے عام شہری جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے مطالبات ہیں کہ جن کی منظوری پر یہ مارچ منتشر ہو جائے گا لوگ سڑکوں پر نہیں رہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تو ایک موقف لے کے جا رہے جا رہے ہیں اور اس موقف کے لیے اب ہم ایک تحریک بن چکے ہیں اور اس تحریک میں صرف پارٹی ورکر سامل نہیں ہیں بلکہ عوام کے ہر صحبہ زندگی سے وہ عوضہ لوگ سامل ہیں ان کی تنظیمیں سامل ہیں ان کے ورکر سامل ہیں اور جس فتح کی ازادی مارچ کو ایک پذیرائی عوامی سطح پر مل رہی ہے اس کا تو ظاہری بات ہے کہ نتیجے یہی ہونا چاہیے کہ اب یہ ناجائز حکومت قوم کے سروں سے اتر جائیں اور قوم کو دوبارہ ہس لیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک جائز حکومت کو دوبارہ خشکیل دے سکے تو یہ ایک مقصد مقصد ہے اس پورے محنت کا جس کے لئے ار آدمی قربانی جائے رہا ہے لمبے سفر کی صحبت پر داست کر رہا ہے تقریف پر داست کر رہا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ یہ کوئی ایک چند سو لوگوں یا چند ہزار لوگوں کا استعمال تو نہیں ہے یہ تو پورے ملک کے کونے کونے سے امڑتے ہوگا ایک طوفان ہے ایک سہلاب ہے جو اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے اس کے پاستان میں آئین کیلو قرآنی ہونے شاہیئے مولا صاحب یقیناً آپ کا چارٹر اوف ڈیمانڈ تو موجود ہوگا جس میں آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا استفاہ چاہ رہے ہیں آپ نئے انتخابات چاہتے ہیں اور دیگر مطالبات ہوں گے اب ترجیحی بنیادوں پر وہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ منظور ہو جائے تو آپ یہ احتجاج ختم کر دیں گے دیکھئے اس پر جو تمام اپوزیسن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے جن نقات پر اتفاق کیا ہے وہی ہمارا ایک مشترکہ مقصد ہے مقصد کے لیے تمام جماعتیں بلکہ تمام جماعتوں کی علاوہ جو مختلف تنظیمیں ہیں پبرک کی وہ سب اس پر متسخت ہیں اور اس قارب پر لے کے آجے بڑھ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو رہبر کمیٹی کے مذاکرات ہوئے اس کے بعد اقرب خان دورانی صاحب نے بھی بات کی جو رہبر کمیٹی کے سربراہ ہے پرویس خٹک جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم کے استفعے سے مطالق یا نئے انتخابات سے مطالق کوئی بات ہی نہیں ہوئی وہ اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں تھے وہ صرف اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ آپ نے ہماری مرضی کے ساتھ اسلام آباد میں وینیو کا تائین کرنا ہے کہاں پر کس موقع پر آپ نے ہم نے اس وقت ان کو مسترد کر دیا ہم نے کہا کہ ہم پریڈ پراؤنڈ میں بالکل نہیں جائیں گے ہم اور ہر قیمت پر ہم دی چوک پر کریں گے لیکن جب ہم نے آپ نے مطورہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہاں اس حوالے سے کوٹ کے فیصلے موجود ہیں تو ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوٹ کے فیصلوں کے اہدرام میں ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے لیکن باہر کہاں کریں گے یہ ہماری مرضی ہوگی اور اپوزیشن خود فیصلہ کرے گی اس موضوع سے ہٹ کر نہ وہ اس کے پاس کوئی ایجنڈا تھا نہ کوئی بات لے کر آئے تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ نہ تو معاہدہ کیا نہ کوئی معاہدہ کے اور چہارٹر سے اوپر تستخد ہوئے البتہ مقامی جماعت میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ بات کی جو قانون کے متاظر ہمیشہ اس قسم کے اشتماعات کے لیے انتظامیہ کو ایک ترخواست دی جاتی ہے تو ہم نے بھی ترخواست دیوی تھی اور ان کے ساتھ ہی میٹنگ کر کے ایک معاہدہ طے ہوا اس میں ہم نے ایک جگہ جو تجویر ہماری تھی اور انتظامیہ نے کہا کہ ہمیں بھی اطلاعز نہیں ہے ختم ہوں گئی بات مولانا اس وقت جس معاہدے کی بات آپ کر رہے ہیں اس معاہدے کی کاپی میرے پاس ہے جس میں معاہدہ ہوا ہے مابین ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد اور مفتی محمد عبداللہ جو جنرل سیکٹری ہے جمعیت علماء اسلام فیز علیہ اسلام آباد کے اور اس معاہدے کے مطابق اچ نائن نزد اتوار بازار میٹرو ڈیپو یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا تو کیا اس معاہدے کے مطابق سمجھا جائے کہ جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو اچ نائن نزد اتوار بازار میٹرو ڈیپو میں ہی پہنچیں گے اور وہیں جلسے کہنے کا دوگا دیکھئے ہم نے تو اس وقت وہاں جب یہ لونگ پوائن تو پھر انتظامی اچھنا ہوگا اور ہم نے بھی تو کہ پاکستان سے آئے ہوئے اتنے زیادہ لوگوں کو اس وقام پر سموئے جاتا گیا یا نہیں جوایا جاتا گیا اور پھر اگر ہمارے سے کوئی دوسری سوچ سام پہ آئی تو اس پر اور کیا جا سکتا ہے ہمارا اس معاہدے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سربرا جیو آئی فے مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ بلکل اپنی جگہ پر موجود ضرور ہے لیکن جو صورت قابل قبول ہوگی اس پر تو مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی قابل قبول صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ جس پہ وزیراعظم مصطافی نہ ہو جس پہ اسمبلیہ تحلیل ہونے کی بات نہ ہو جس میں نئے انتخابات کی بات نہ ہو مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم کے استفعہ کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن اگر وزیراعظم استفعہ نہیں دیتے تو اس کے بعد مولانا کی پارٹی پوزیشن کیا ہوگی آپوزیشن جماعتیں کہاں کھڑی ہوگی اسلام آباد پہنچنے کے بعد آپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت سیکیٹری جانرل جی ایو آئی فی عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ اس وقت این اس مقام پر موجود ہیں جو آپ کے مارچ کے شرکہ کا منزل ہے ان کا پڑاؤ یہاں پر ہوگا یعنی ایچ نائن پارک آپ کیا تیاریاں آپ نے کر رکھی ہے اور انتظامیہ کے جانب سے آپ کے لیے یہاں پر کیا تیاریاں کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے ہماری ظلی جماعت اور انتظامیہ سے ایک معایدہ ہوا ہے اس کے بعد ہمیں پلات دکھا گیا اور اس پر کام شروع ہو گیا مگر یہ تاخیر سے ہوا اس لیے جو انتظامات ہم نے شرکہ آزادی مارچ کے لیے کرنا تھے وہ اس پیمانے کے ابھی تک نہیں ہو سکے لیکن پھر بھی دو تین دن کا ٹیم جو ہمیں ملا ہے اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آزادی مارچ کے شرکہ کو ہم سہولت پہنچائیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پانی کا ہے اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور یہاں ٹائلٹس اور واش رومز کا مسئلہ تھا چونکہ ایمرجنسی میں ہزاروں ٹائلٹس بنانا ذرا مشکل تھا لیکن بہرحال ہماری پوری کوشش ہے کہ دو چار ہزار تک ہم ٹائلٹس بنا سکے کل کا دن بھی ہمارے پاس ہیں تو بہرحال ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ آزادی مارچ کے شرکہ جب یہاں پہنچے تو ان کو سہولت میسر ہو آرام میسر ہو اور جلسہ گاہ میں وہ اتبینان سے بیٹھ بھی سکے عبدالغفور حیدی صاحب مارچ تو اپنی منزل کی جانب گامزن ہے جب یہاں پر پہنچے گا تو آپ کا اندازہ کیا ہے اور یقیناً آپ مسلسل رابطے میں بھی ہوں گے کتنے افراد ایچ نائن پارک میں پہنچیں گے اس جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے دیکھئے میں بھی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں جو لاکھوں لوگ ہیں جو مولانا فضل رحمہ صاحب کے ساتھ لاہور سے چل پڑے ہیں اور اسی طرح خیبر پختون خواہ کا کافلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا تقریباً کیونکہ یہ گلگت بلتستان اور یہ شاعر آئی ریشم پر جو بڑے بڑے ہمارے ڈسٹرکس ہیں اور ڈین ایس مائل خان تک قبائل علاقے تو انشاءاللہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کا سمندر امڈ آئے گا اور لاکھوں لوگ ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں پھر خیبر پختون خواہ سے بھی اتنے ہی لوگ آ جائیں گے یہاں پر عوام کا تھاٹے مارتاوہ سمندر ہوگا کیا یہ جگہ عوامی سمندر کو سوا سکتی ہے جگہ جو ہمیں دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سو اکڑ ہے لیکن میرے اپنے اندازے کے مطابق چونکہ ہم جلسے کرتے رہے ہیں حالی میں ہم نے پندرہ میلین مارچ بھی کیے ہیں تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو شاید یہ جگہ کافی نہ ہو لیکن ہمارے بلکل بھی ساتھ جو کشمیر ہائیوے ہے یہ بڑی لمبی سڑک ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پھر سڑک بھی استعمال کرنا ہوگا مارچ کے شرکا اب پہنچ جائیں گے مارچ اپنے اختتام کو پہنچے گا جو ہی ویج نائن پارک میں ہوں گے اس کے بعد جلسے کا انعقاد ہونا ہے جلسہ جب ہوگا فیز ون کیا ہوگا پہلے فیز میں کون سے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گا ہمارے مطالبات ایک سال سے مسلسل حکومت کو پہنچ رہی ہے بلکہ دو ہزار پچیس جولائی کو جو انتخابات ہوئے اور اس کے نتائج جو سامنے آئے تو اس وقت سے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انتخابات دھونگتے جالی تھے اور پاکستان کے انتخابات میں سے بدترین دھاندلی کے پیداوار انتخابات ہیں چنانچہ تقریباً اس وقت ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا ہے کارکردگی بھی آپ نے دیکھی ان کا ویجن بھی ہمارے سامنے آ گیا جو بڑے بڑے میگا پراجیک لے کر آنا تھا ان کو وہ ساری صورتِ عالم سب کے سامنے آئے اس وقت پوری قوم سراپا احتجاج ہے قوم کے تمام طبقات جو ہے وہ احتجاج اور ہرطال اور دھنوں پہ ہے تو ایسے بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتِ حال جوہے پوری قوم کے سامنے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں مولانا آپ کو اپنے مطالبے پر قائم ہے کہ عمران خان صاحب کو مصطافی ہونا چاہیے نئے انتخابات ہونے چاہیے اور یہ مطالبہ آپ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں اگر حکومت یہ مطالبہ نئی تسلیم کرتی ہے ظاہر ہے ان کا اختیار ہے اگر وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا لاحمل کیا ہوگا کیا یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے واپس گھروں کو چلے جائیں گے وہاں پر بیٹھے رہیں گے کیا ہوگا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ستائیس اکتوبر کو جب کراچی سے کافلہ چلا تو یہ تحریک کی آغاز تھی عمران حکومت کے خلاف اور یہ اسلام آباد پہنچ کر آزادی مارچ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ تحریک ہے یہاں بھی جلسہ ہوگا اور قائدین پھر آئندہ کا لاحمل دیں گے اگر تو عمران خان استیفہ نہیں دیتا تو پھر آئندہ کا لاحمل دیں گے اور یہ تحریک پھر چلتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ عمران خان کا استیفہ نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو استیفہ دینا چاہیے اس کے لیے مثال ہے لبنان کی وزیراعظم کی کہ اس کے خلاف احتجاج ہوا تو سعاد حریری نے استیفہ دے دیا برطانیہ دیکھے وزیراعظم نے خود ملٹرم الیکشن کے لیے جو ہے قراردات پاس کروائی دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان میں بے نظیر کے حکومت کوئی دو سال میں نہیں رہی دو دفعہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی خود نواز شریف کے حکومت دو سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر تحلیل ہو گئی چاہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا مطلب اس طرح کی مثالیں موجود ہیں اب ڈیڑھ سال کا عرصہ عمران خان کو بھی ہو گیا ہے اور اس کا جو ویجن ہے یہ صلاحیتیں ہیں کارکردگی ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں کہ اس وقت قوم کے تمام طبقات جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ہم مزید وزارت عزمہ کے کرسی پہ نہیں رہنے جی بہت بہت شکریہ مولانا عبدالعی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آج پھر وہی جی ٹی روڈ اور آزادی مارچ ہے مگر اب کی بار صرف کردار بدلے ہیں مارچ کے شرکا کل اسلام آباد پہنچیں گے آج مولانا فضل الرحمان کا مارچ سارا دن لاہور میں رہا جہاں نون لیگی ورکرز تو آئے مگر قیادت نظر نہیں آئی لاہور میں نون لیگی قیادت کی ادم دلچسپی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ پر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جی ٹی روڈ پر ریکل پڑا ہے سربرا جی ایو آئی فے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں اس بے اختلاف کی رہبر کمیٹی کی صورت میں مارچ میں موجود ہے کمیٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی این پی نیشنل پارٹی جمہوری وطن پارٹی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور جمعیت اہل حدیث چامل ہیں سندھ میں مارچ کے شرکا کا بھرپور استقبال کیا گیا لیکن پنجاب میں وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دی جو سندھ والوں نے دکھائی لاہور میں مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نظر نہیں آئی کارکنان ضرور دکھائی دیئے ایک قدو کا مقامات پر مرکزی قیادت وہاں پر نہیں پہنچ سکی اس کی وجوہات کیا تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بظاہر تو نو سیاسی جماعتیں ہیں مگر دل سے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں آزادی مارچ کی کامیابی سے کس کو کتنا فائدہ ہوگا کون کتنا نقصان اٹھائے گا جانتے ہیں اس وقت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون ایسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ ایسین اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ سے مولانا کے مارچ سے مطالق بھی ضرور جاننا چاہیں گے لیکن سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیعت اب کیسی ہے دیکھیں ابھی نواز شریف صاحب کی سیعت جو ہے وہ ابھی بھی ایک کرٹیکل فیلس کے اندر ہے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پلائٹلس کو سکیبل کریں اور ساتھ کے ساتھ ان کی ہارٹ کنڈیشن کو بھی سکیبل رکھیں کیونکہ انہیں چند روز پہلے مائنر ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا تو اس کے لیے ڈاکٹرز ان کو جلد جلد سیعت یاب بھی کرے اور ان کی سیعت کو اس ڈینجر زون سے نکالے جو لو پلائٹلس کی وجہ سے اس وقت ان کو درپیش ہے ایسر عبال صاحب سرویسز اسپیتال میں جو علاج میاں صاحب کو فرام کیا جا رہا ہے آپ کو آپ کی قیادت ہو ان کی فیملی ہو سب مطمئن ہیں میاں صاحب سمیت ٹھیک ہے اس وقت ڈاکٹرز تو بلا شبہ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پینل نے عدالت میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو رہے ان کو سٹیبل کرنے میں اور ساتھی ساتھ چوئس اب نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز یہ بھی نہیں مناسب سمجھتے کہ اس وقت ان کو کسی اور ڈیواز شفٹ کیا جائے اس میں بھی رسک ہے اور اس کی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی تو لہٰذا ہم سب دعا گو ہیں کہ جو علاج ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ سٹیبل ہوں اور جب سٹیبل ہوں گے تو پھر ان کی جو مکمل علاج ہے یا پرمننٹ یا لانگ ٹرم تھیرپی ہے اس کے حوالے سے پھر چوئس پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہیں سرویسیس ہاسپٹل سے کسی اور جگہ پر شفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جی ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر اور جب تک ڈاکٹرز علاو نہ کریں تو ان کا شفٹ کرنا یقیناً اس میں رسک انوالد ہے ایسا اقباد صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میاں صاحب سے ملاقات نہیں کر پائے مولانا اپنے مارچ کی حمراہ لاہور پہنچے انہیں بھی میاں صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی آپ کیا سمجھتے کہ صرف صحت ہی معاملہ ہے میاں صاحب کی صحت اتنی کرٹیکل ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں یا کوئی اور معاملہ بھی ہے نہیں دیکھئے تو آپ کو پسا ہے کتنی کرٹیکل سٹیج میں ہو کہ جہاں وہ بہت زیادہ ولنربل ہے تو اس سے تو ڈاکٹرز نے ملاقاتوں کی اوپر فابندی لگائی ہوئی ہے اور ملاقات کرنا ان کی صحت سے کھیلنے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی سیاسی ملاقاتیں ہوں تو اس وقت تا تو ان کے جو ہم قریبی ساتھی ہیں ہم بھی ان سے نہیں مل سکتے چونکہ ڈاکٹرز نے سختی سے کہا ہوا ہے کہ اور ان کی جو صحت ہے اور ان کا آرام سب سے مقدم ہے ایسا اکبال صاحب لاہور میں جب آزادی مارچ کو لے کر مولانا صاحب پہنچے ہیں تو وہ جوش و جذبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے دکھائی نہیں دیا اور پھر مولانا عبدالغفور حیدری کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زداری اپنے جلسے کی وجہ سے سندھ میں نہیں آئے یہاں شہباز صریف صاحب اپنی کمر درد کی تکلیف کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے یا وہ ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی لیکن میں پہلے جو اس بات کی تصویح کروں گا کل رات کو بہت لیگ پہنچی آزادی مارچ لیکن رات تین بجے ساڑھے تین بجے لاہور کی سرکوں پر بہت جوش تھا اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں میڈیا کے ایک سیکشن ہے جو بلا وجہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں تھی لیکن اگر آپ اس پروسیشن کی پہ ریسیپشن کیمپس بھی تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اس سے لا تعلق رہی اسی طرح جب سے وہ پنجاب کے اندر انٹر ہوئے ہیں سجھ سے بھی ہمارے لوگ شامل تھے ایسا ایک بات مرکزی قیادت کی کیونکہ نمائندگی نہیں تھی اور خاص طور پر میاں شہباز شریف کیونکہ نہیں پہنچیے تو اس وجہ سے بہت سارے تحفظات لوگوں کے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور شرکت کر رہی ہے مارچ میں یا صرف جلسے تک محدود ہے جلسہ ہوگا وہاں پر شرکت ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا ماملہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ وہ لاہود جائن کریں گے ان کی سب سے بڑی مسروفیت تو ان کے بھائی کی جو علاج مالجہ اس کے اندر سمیٹ مڈ ہے لیکن جو 31 تاریخ کو جلسہ ہوگا اسلام آباد میں اس میں وہ ضرور شرکت کریں گے تو ان کا پہلے سے یہ پروگرام دور اسی کے مطابق وہ اس میں شرکت ہوں گے ایسر اکبال صاحب 31 مارچ کا جو جلسہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب شرکت کرتے ہیں یقیناً آپوزیشن ایک لاہ عمل تیہ کرے گی مطالبات تو سامنے رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اور اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا کیا وہیں پر آپ بیٹھیں گے جی ایو آئی فے کے ساتھ کوئی دھرنا ہوگا یا آپ صرف جلسے تک محدود ہے جلسہ ہوگا اور اس کے بعد واپس گھروں کو چلی جائے گے پاکستان مسلمی کنون کے ورکرز بھی اور علاق حیادت بھی جی اس وقت تک تو ہمیں جو دعوت دی گئی ہے وہ اس جلسے کی دی گئی ہے چونکہ خود جی ایو آئی ایف کی طرف سے بھی کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا گیا اور جی ایو آئی ایف کی قیادت نے یہی کہا ہے کہ جب وہ اسلام آباد آئیں گے وہ خود بھی ان کی مجلس سے شورہ مشاورت کرے گی اور وہ اپوزیشن پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے اس کے بعد پھر اگلا لاہ عمل کا اعلان ہوگا اور جو بھی اپوزیشن کا لاہ عمل ہوگا ہم پھر سب اس پر اتفاق کے رائے سے عمل کریں گے اسلام آباد انتظامیہ نے آزادی مارچ کے لیے ایچ نائن میں اتوار بازار کے قریب گراؤنڈ مختص کیا ہے سو ایکڑ سے زائد رقمے پر محیط اس گراؤنڈ میں کل اپوزیشن کا کنٹینر لگے گا آزادی مارچ کے شرکہ سے قیادت خطاب کرے گی گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے کیا شہر اقتدار کا یہ گراؤنڈ نو بڑی سیاسی جباتوں کے کارکنان کو سنبھال پائے گا اہم سوال ہے کیا اس گراؤنڈ میں اتنی گنجائش ہے کہ دھرنے کی صورت میں یہاں لوگوں کو تباہن تر سہولیات میسر آسکیں اس کا محلے اقو کیا ہے اگر اپوزیشن کا احتجاج سٹول پکڑتا ہے دھرنے کی صورت اختیار کرتا ہے طویل دھرنا ہوتا ہے تو شہر کے مکینوں کو کس عذیت سے گزرنا پڑ سکتا ہے کیا مسائل ہیں جن کا سامنا ہو سکتا ہے ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد صغیر شودری وہاں پر پہنچئے اور انہوں نے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کیا دیکھا آپ کو بھی دکھاتا ہے جی ریحان سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام کی بہت بہت مبارک ہو good luck and best wishes دوسرے آج میں ادھر پشاور موڑ میں ابھی موجود ہوں اور یہاں سے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ کیمرمن گلام رسول دکھائیں گے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر آزادی مارچ کے شرکہ نے آنا ہے تقریبا یہ بیس اکڑ پر محیط ایک پلین ایریا ہے جس کو سی ڈی اور ازلہ انتظامیہ نے مشینری کے ساتھ پلین کیا اور جہاں پر انتظامات مکمل ہیں لائٹنگ کا بھی معقول یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے دس ہزار کے قریب گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش رکھی گئی ہے لیکن اب اس کا اندازہ تو مارچ کے جو شرکہ ہوں گے ان کو دیکھ کے لگایا جا سکے گا کہ ان کی گاڑیوں کا کافلہ کتنا ہے چونکہ ابھی کے جو عدد شمار ہمیں پتہ چل رہے ہیں تقریبا 36 سے 37 ہزار کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت ان کے کافلے کے ساتھ موجود ہیں تو گاڑیوں کی پارکنگ کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن کیمرمن نے غلام رسول دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی کھلا ایریہ ہے یہ نرسریوں کا ایریہ ہے یہ اتوار بزار کے سٹائل لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بالکل اوپن سپیس ہے گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں آ سکتی چونکہ اس کے آس پاس جو ہے وہ آبادی نہیں ہے یہ جو پشاور موڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چار سیکٹر لنک کرتے ہیں رہیشی آبادی ہے جس میں آئی نائن ہے اور اس کے علاوہ آئی ایٹ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ جی ایٹ کا علاقہ ہے اور جی نائن کا علاقہ ہے چار سیکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس کا سنگم ہے اور بلکل سینٹر میں جو ہے وہ یہ پشاور موڈ انٹرچینج واقع ہے یہ کشمیر ہائی وے پہ ہے کشمیر ہائی وے جو ہے اگر آپ کو دکھائیں تو یہ جو کشمیر ہائی وے کا حصہ ہے یہ موٹروے کی طرف جا رہا ہے مغرب کی جانب ایک طرف موٹروے کو یہ لنک کرتا ہے خیبر پختونخواہ کو جبکہ دوسری جنب لاہور کو موٹروے کو یہی کشمیر جو روڈ جو ہے وہ لنک کرتا ہے اور انٹری کا راستہ بھی یہی ہے کہ یہ یہاں سے کشمیر روڈ اسلامباد کی طرف آ رہا ہے موٹروے سے اور کے پی سے یہ سیرا زیرو پوائنٹ جاتا ہے اور زیرو پوائنٹ سے پھر جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف جاتا ہے اور یہ اسلامباد کو ملانے والا دوسرا بڑا راستہ ہے دو بڑے راستے ہیں اسلامباد کو ملانے والے جس میں کشمیر ہائیو جو ہے وہ دوسرا بڑا راستہ ہے جو کہ اسلامباد کو اور پورے شہر کو آپس میں ملاتا ہے اس کا لنک ہے یہاں پر پھر میں آپ کو بتاؤں گا رہان کہ یہ جو ایریا ہے یہ اس میں خیبر پختونخواہ سے اگر مارچ کے شرکہ آتے ہیں تو وہ یہی روڈ استعمال کریں گے موٹر وے سے اتریں گے اور وہاں سے سیدھا جو ٹریفک آپ کو رمضہ و نظر آ رہی ہوگی وہاں سے وہ سیدھا جو ہے وہ اس مارچ کے جو جگہ ہے وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے یہاں پر ہی پڑاؤ ہوگا اور یہاں پر ہی جو ہے وہ آپ ٹینٹ بھی لگا سکتے ہیں بیس اکڑ ارازی جو ہے وہ کافی کھلا ایریا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پوری سڑکیں بھی ہیں اس کے علاوہ مزید آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ بھی کھلا ہے یہاں پر کوئی شہری عبادی نہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی کا ایریا شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ پولیس لیند بھی واقع ہے لیکن دوزار چودہ کا درنا بھی ہم نے دیکھا کور بھی کیا اس کو تو اس کا اگر تجربہ آپ کو بتایا جائے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ریحان تو بڑا دلچسپ ہے کہ جس طرح مشروع طور پر اس زادی مارچ کو جہاں پر جو ہے وہ جگہ ملی اور پھر این او سی بھی ملا اور ایک سٹام پیپر پر معایدہ بھی تحریر ہوا اسی طرح کا ایک معایدہ عمران خان صاحب اور تحر القادری صاحب سے بھی ہوا تھا اور انہوں نے اپنا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ پارا چوک میں کیا تھا جبکہ عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے ساتھ ہی بالکل جو یہ کشمیر آئیوے ہے اس میں جو ہے وہ پڑاؤ کیا گیا لیکن چند دن گزرے پھر یہ کافلہ جو ہے اس معایدے کو توڑتا ہوا آگے چلا گیا ریڈ زون میں اور پھر ایک سو چھبیس دن کا دیکھا کہ ہم نے جرنا تھا وہاں پر پھر ایک ہنگامہ رائے بھی ہوئی پی ٹی وی پر حملہ ہوا پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا گیا اور وہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اندر داخل ہوئے پھر مقدمات بھی درج ہوئے تو اس وقت بھی معایدے کی اس طرح سے پاسداری نہیں ہوتی تاہم اس وقت جو ہے وہ ایک اہم جوئلمنٹ یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں چیف کمیشنر اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر آئی جی اسلامبارت اور سیکیورٹی اداروں کے جو اہم نمائندے تھے انہوں نے وہاں پر شرکت کیا اور اس میں باقیدہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب جو اینو سی دیا گیا ہے اور جو شرائط ہیں یعنی کہ اس جگہ پہ ہی دھرنے کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے اور جو راستہ دیا گیا ہے یعنی رواز سے ان کو مری روڈ اور مری روڈ سے پھر ڈبل روڈ کا راستہ استعمال کرتے ہوئے نائنٹھ ایونیو پہ آئیں گے اور نائنٹھ ایونیو سے اسی راستے کے ذریعے جو ہے پھر وہ وہاں پہ وینیو پہ چلے جائیں گے یہ سختی سے ہدایات ہیں اور یہ آج کا جو جائزہ اجلاستہ اس میں تیہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے جو ہے وہ تین حسار بنائے گئے ہیں یعنی فرانٹ لین جو ہوگی فرانٹ لیول جو ہوگا اس میں پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائز سنجان دے گی تقریباً بیس ہزار سے زائد پولیس کی نفری ہے جس میں اسلامباد کے علاوہ ازاد کشمیر سے ریلوے سے اور اس کے علاوہ پنجاب سے جو ہے وہ مختلف حضلات سے نفری مونگوائی گئی ہے رینجرز جو ہے وہ دوسرے لیول پر ہوگی رینجرز کا سیکیورٹی کا حسار دوسرا ہوگا جبکہ تیسراز جو سیکیورٹی کا حسار ہے وہ پاک فوج کا ہوگا اور جتنے بھی اسلامباد کی اہم عمارتیں اہم تنصیبات ہیں سینسٹیو عمارتیں ہیں مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی پاک آرمی کے حوالے ہوگی اور وہ اپنے وہاں پر سیکیورٹی کے فرائد سر انجام دیں گے معایدے کی پاسداری دونوں طرف سے ہوگی اور یہاں پر پورا من جو ہے وہ اپنا احتجاج بھولو کر کے پھر واپس چلے جائیں گے سرگیر شادری وہاں پر پہنچے ایچ نائن پارک میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا اور کیا فائنڈنگز ہیں ان کی وہ آپ نے بھی دیکھا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ وہ جملہ ہے جس کا ملکی سیاسی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے ستر کی دہائی میں جب ملکی سیاست میں نازک موڑ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی وقت کے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کو یقین تھا یقین تھا کہ ان کی کرسی مضبوط ہے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وقت کا پہیا بڑا بے رہم ہے پانچ جولائی انیس سو ستتر نہ صرف ان کی کرسی ہلا دی گئی بلکہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا چھینوے کے دہائی میں جب یہ نازک موڑ آیا تو زلفکار علی بھٹو کی صاحبزاوی محترمہ بنظیر اور وقت کی وزیر آزم نے یقین کے ساتھ کہا کہ میں استیفہ نہیں دوں گی مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وقت کا پہیا بڑا بے رہم ہے وہ کرسی جس کے بارے میں ان کے والد نے کہا تھا وہ کرسی دو مرتبہ اُلڑ دی گئی اور انہیں دو مرتبہ جمہوری مدت مقبل کرنے سے پہلے استیفہ دینا پڑا گھر جانا پڑا ان کی حکومت برطرف کر دی گئی نوے کی دہائی میں جب نازک موڑ آیا تو وقت کے وزیر آزم یعنی نواز شریف نے ہیدر آباد کے سرکٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ مجھے کوئی گھر نہیں بھیٹ سکتا مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وقت کا پہیا بڑا بے رہم ہے انہیں نہ صرف گھر بے جا گیا ان کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا بلکہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور تیسری بار عدالتی حکم پر انہیں گھر جانا پڑا جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی گھر نہیں بھیٹ سکتا اب ایک بار پھر ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور وقت کے وزیر آزم امران خان کہہ رہے ہیں کہ میں استیفہ نہیں دو گا مگر وقت کا پہیا بڑا بے رہم ہے ایک بار پھر اپوزیشن کامیابی کی جانب گامزن ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا دنیا کے بیشتر ممالک میں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف عوام سڑکوں پر ہے حالیہ ہفتوں کے دوران عراق سے لبنان اور سپین سے چلی تک عوامی مظاہریں نظر آئے ہیں یہ تمام مظاہریں وجوہات، طریقوں اور اہداف کے سبب مختلف ہیں لیکن ان میں بعض یقصہ چیزیں ہیں جو ان کو آپس میں جوڑتی ہیں ہزاروں میل کے فاصلوں کے باوجود مختلف ممالک میں ان مظاہروں کی ابتدا کی وجوہات تقریباً یقصہ ہیں اور بعض نے ایک دوسرے سے تحریک بھی حاصل کی ہے کہ کس طرح اپنے مظاہروں کو منظم کیا جائے اور اپنے اہداف کے حصول میں آگے بڑھا جائے ڈالر کی قدر میں اضافہ، پیٹرل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، کرائوں میں اضافہ، امیروں کی بجائے غریبوں پر ٹیکس، دولت کی غیر مساوی تقسیم امیر کو نوازنے کی پالیسی پالیسی نے عام آدمی کی کمر توڑ ڈالی ہے سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا تھا ضعیف پینشنر وہ وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہو گئے تھے شہری تو جینے سے بھی مجبور دکھائی دیتے تھے معاشی بہران نے دہی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا عام شہریوں کی آمدن کا پندرہ فیصد صرف کرائیوں پر ہی سرف ہوتا تھا عدم مساوات سوسائٹی میں سرائیت کر چکی تھی لوگوں کو بولنے کی اجازت تک نہیں تھی حکومت کے خلاف بولنے والے افراد اور سیاستدانوں کو پابندے سلاسل کر دیا گیا انہیں مسائل سے تنگ عوام سڑکوں پر نکلائی دوائیوں کی قیوتیں کم کرنے اور امیر طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام عوام کے جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش ہے لبنان کے وزیراعظم سادھ حریری نے احتجاج کے بعد استیفہ دے دیا یہاں مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے سربراہان اپنے عہدوں اور اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر ہوتے جا رہے ہیں عراق میں مظاہرین نے قیمتوں میں اضافے کے علاوہ امریکہ کی جانب سے نافذ سیاسی نظام کی وساط لپیٹنے کا مطالبہ کیا عراق میں وہاں جھگڑے کی ایک اہم وجہ تکروری کا طریقہ ہے جو کہ صلاحیت کی جگہ نسلی یا مسلکی کوٹے کی بنیاد پر ہوتی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس سے رہنماوں کو عوام کے پیسوں کے غلط استعمال کی اجازت ملی ہے اور اس طرح وہ خود کو اور اپنے حامیوں کو نواز رہے ہیں جبکہ بہت کم فوائد عوام تک پہنچ رہے ہیں مصر میں بھی حکومت میں مبینہ بدنوانی کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں سپین میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے مصری تاجر محمد علی کی کال پر ستمبر میں مصر میں ایک مظاہرہ نظر آیا یہ مظاہرہ محمد علی کی جانب سے صدر عبدالفتہ اسیسی اور فوج پر بدنوانی کے الزامات لگانے کے بعد دیکھا گیا چلی اور لبنان کے مظاہروں کی طرح ہانگ کانگ کے وسی مظاہرے کا نتیجہ متنازے بل کی واپسی کی شکل میں نکلا لیکن مظاہرے جاری رہے اب ان کے مطالبے میں مکمل اظہار رائے کی آزادی پولس کی بربریت کے خلاف آزادانہ تحقیقات اور گرفتار کیے جانے والے مظاہرین کی رہائی اور مافی شامل ہے ایکسٹینشن، ریہیبلیٹیشن، ایکس آر تحریک کے کارکن دنیا بھر کے شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں اور وہ حکومتوں سے اس کے مطالب فوری اقدام چاہتے ہیں اسی حوالے سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سپین، آسٹریہ، فرانس اور نیوزی لینڈ میں مظاہرے ہوئے ہیں اس میں شریک ہونے والے مظاہرین نے خود کو سڑکوں اور گاڑیوں سے چپکا لیا تھا اور انہوں نے شہر کی مصروف مقامات کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی تھی برطانیہ جو جمہوری نظام کے باغیوں میں شمار ہوتا ہے وہاں بھی آپوزیشن بظاہر کامیاب دکھائی دے رہی ہے برطانیہ میں بریڈزٹ کے معاملے پر خوب گرمہ گرمی جاری رہی تاہم اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے حکمران جماعت نے قبل از وقت انتخابات کا بل منظور کرا لیا ہے وہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور اب 96 سال میں پہلی بار برطانیہ میں انتخابات کرسمس کے مہینے میں ہوں گے چلی، لبنان، برطانیہ مظاہرین کامیاب دکھائی دے رہے ہیں حکومت کو گھٹنوں کے بال آنا پڑتا ہے اس وقت پاکستان میں بھی ڈاکٹرز، کسان، سیاسی ورکرز، نرسز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مہنگائی کی چکی میں پسٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں غربت ہے، بے روزگاری ہے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے کیا انہیں کامیابی مل سکے گی؟ کیا ان کی آوازیں حکمران جماعت کے کانوں پر دستک دے گی؟ کیا وہاں بھی دستک نکارے میں بدل پائے گی؟ ان تمام سوالات کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا یہ تو تھا آج کا دستک اپنا خیال رہے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ موسیقی